بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ال میں جہاں دوستو میں ہوں آپ کا دوست قاری فہیم احمد قاسمی میرے عزیز دوستو میں ذکروں اور اذکار کی بارے میں ویڈیو بناتا ہوں اور استغفار کے فضیلت کے بارے میں بھی کئی ویڈیو بنائی ہیں لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت آپ کے استغفار کی ویڈیو تو ہمیں کافی پسند آئی اور آپ نے اس میں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں لیکن آپ سے ہماری دخواست ہے کہ آپ ہمیں درود شریف کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ویسے تو دوستو میں نے درود شریف کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے اور درود شریف کے فضیلت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں بہت مختصر میں آپ کو درود شریف کی چند فضیلتیں ذکر کر رہا ہوں جو ہمیں جان لینی بہت ضروری ہے کیونکہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں لیکن ایسی فضیلت اور ایسے اس کے فوائد حاصل نہیں کر پاتے جو کہ ہونے چاہیے تو میں اس ویڈیو میں یہی ساری باتوں کا ذکر کر رہا ہوں تو بنے رہی آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک چلیئے جہاں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو دور شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور علیماء نے یہاں پر ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا یا فرشتوں کو حکم دیا لیکن دور شریف ایسی بڑی چیز ہے دور شریف کے بارے میں علماء نے اور قرآن کریم کی ان اللہ و ملائکتہ سلون علی النبی اس آیت کی رو پر بہت سے مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسا عمل کرتا ہے جو دور شریف ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی دور شریف کرتا ہے فرشتے بھی دور شریف اللہ کے رسول پر بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنین بندے اور بندیوں کے لئے بھی اس کا حکم دیتا ہے یعنی کہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دور شریف بھیجتا ہے فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور پھر مومنین مرد عردوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے دور شریف کی اب دوستو دور شریف کیا ہے دور شریف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد نام کہیں آئے یا احمد نام کہیں آئے تو آپ کو اوپر واجب ہو جاتا ہے پہلی مرتبہ کہ آپ کا نام سنتے ہی آپ کم سے کم اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں دور شریف تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کریں یہ بہت چھوٹا اور افضل دور شریف ہے دور شریف کی بہت بڑی حدیث میں بھی یہ فضیلتیں آئے ہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کسرت سے دور شریف بھیجتا ہے قیامت میں میں اس کی شفاعت یعنی اس کی شفاعت میرے ذمہ لازم آ جاتی ہے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ دور شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو کسرت سے دور شریف اللہ کے رسول پر بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو قلمہِ طیبہ بھی نصیب فرماتے ہیں تو دوستو بہت بڑی فضیلے تھے دور شریف کی ہمیں اور آپ کو دور شریف بھی کسرت سے پڑھنا چاہیے بارحال نماز کے اندر تو ہم دور شریف پڑھتے ہی ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے وعرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہم آپ کو سلام کیسے پڑھیں یعنی اتحیات میں اسلام علیکہ ایوہ النبی اس طرح کہنے کے الفاظ ہیں ہمیں یہ تو پتا چل گیا ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیتا یہ الفاظ آخر تک لوگوں کو بتایا ان صحابی کو بتائیں اور کہا کہ تمام کو بتا دو تو درود شریف سب سے افضل درود شریف علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے جو درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے سب سے افضل درود شریف ہے اور اگر کوئی یہ بھی نہ پڑھ سکے تو حدیث میں بہت سارے چھوٹے اور بڑے اور بہت بہت درود شریف وارد ہوئے ہیں اور بہت سے الفاظ درود شریف کے آئے ہیں اور سب سے سہل جو درود شریف ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے سہل درود شریف ہے ہر ایک کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے اب ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھیں تو حدیث میں ایسے شخص کو بخیل کہا گیا یعنی کنجوز کہا گیا ایسے شخص کو جو حضور کا نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھیں اس کو بخیل کہا گیا تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف کو کسرس سے پڑھنا چاہیے نمازوں کے اندر تو پڑھتے ہی ہیں ویسے بھی ہم درود شریف کے اپنے درود شریف کو اپنے ورد میں لائیں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ جی آپ کی استغفار کی ویڈیو میں نے دیکھی آپ نے اس میں استغفار کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درود شریف کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں تو ہم یہ کنفیوز ہو گئے کہ استغفار کریں یا درود شریف کریں کون سی چیز زیادہ افضل ہے تو میرا عزیز دوستو میں نے ان بھائی سے کہا کہ بے شک درود شریف پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور استغفار کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے علماء نے یہ لکھی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اور پکہ عظم اور ادادہ کرنے سے گناہوں کو چھوڑنے سے جو کبائر گناہ ہیں جو بڑے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ درود شریف سے معاف ہو جاتے ہیں یہ ایک فرق بتایا علماء نے یعنی درود شریف تھے تو انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو سغائر ہیں وہ معاف ہو جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ درود شریف بھی اخلاص سے کیا جائے اور توبہ اور استغفار بھی اخلاص سے کیا جائے اور جو گناہ کر چکا ہے اس سے سچی پکتی توبہ کرے اور عظم کرے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کرنے کے تو یہ ساری چیزیں فضیلت کی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دروش شریف کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے دوستو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے کم سے کم آپ ایک تصویح صبح فجر کے بعد اور ایک تصویح شام کو عصر کے بعد پڑھ لیا کریں اور اکابرین اصلاف اور امت مسلمہ میں تو ایسے ایسے اکابر اصلاف مفسرین اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا معمول ہی دروش شریف کو بنا لیا تھا میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا ہوگا میری چینل پر وہ ویڈیو پڑھی ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ملوث ہوتے تھے کہ جب تک ایک ہزار مرتبہ دروش شریف نہ پڑھ لیا کرتے تو کبھی بستر پر نہیں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ سات سو مرتبہ بستر بستر پر پہنچے تو سات سو مرتبہ دروش شریف پڑھا اور گہری نیند آگئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہاں اے دین کیا ہوا آج تیرا دروش تین سو کم پہنچا یعنی آج تیرے دروش شریف سات سو پہنچے تین سو کم پہنچا فورا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے ہیں اور وضو کیا ہے اور تین سو مرتبہ دروش شریف پڑھ کر پھر سوئے ہیں اور پھر خواب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نور الدین تیرا تحفہ مکمل پہنچ گیا تو دوستو بہت سے اکابین اصلاف ایسے ہیں جو اپنے ساری زندگی کا معمول ہی انہوں نے دروش شریف کو بنا لیا تھا بہت بڑی فضیلت دروش شریف کی آتی ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب بندہ قبر کے اندر رکھا جائے گا تو جو کسرت سے دروش شریف پڑھتا ہو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا تو فوراں کئے اٹھے گا یہ میرے نبی ہیں یہ میرے نبی ہیں میں ان کو بخوبی جانتا ہوں پہچانتا ہوں بہت سے ایسے روایت آتی ہیں ایک چیز اور میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ دروش شریف کے الفاظ سب سے بہتر تو وہی ہیں جو کہ نماز کے اندر پڑھے جاتے ہیں اس کے بعد میں بہت سے ایسے دروش شریف ہیں جو لوگوں نے خود بھی گڑھ لیے ہیں خود بنا لیے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگوں نے اپنے آپ گڑھ لیے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے ایسے دروش شریف سے بچنا چاہیے بہت سے دروش شریف کو یعنی کون کون سے الفاظ کہہ لیتے ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ دوستو دروش شریف ایک ایسی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالی خود کرتا ہے اور بندوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم ملا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر دروش سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لیے فی الحال دوستو اتنا ہی ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں اور آخر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھیج کر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ایسی ہی مزید معلومات ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ناچی کی ویڈیو سے مستفید ہو سکے ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں جب تک بھی اپنا خیال رکھئے گا اور تمام امت مسلمہ اور خصوصا فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصہ کے لیے دعا کیجئے گا اللہ حافظ